شرومنی اکالی دلدار خاتم ہونا اس سکھانے بڑا چاہتا ہے جاہدار صاحب جی نو بینتی آکے ایدنا دے بیان نا دیا کرنا نہیں جاہدار صاحب جی یہ توڑا بیان ٹھیک نہیں ہے آج لوڑ ہے شرومنی اکالی دلدار میں کہ او اپنے اندر چاہتی مارے سر دے ہون کہ شرومنی اکالی دلدار پچھن کنے بندیاں نو بانی جا دیا کنے بندیاں نو بانی جا دیا شرومنی کمیٹی دے میمبر صاحب آنے جنہاں نو بھی گان کلونا جی ڈے کلونا گے کہ اندر آپ دے بچے سردار نے آپ دے پروار سکھیا کہ اندر جی پرواریاں نو بیچ بانی ہون دی ہے کہ جگہوں جدوں میں شرومنی کالی دل ترم تو دور جائے گا او دی ای حال تو ہوئے گی جی ڈے سنگھ صاحب اے سوڑے ایک آت کر پان پھڑ کے کہ جی ڈے آتے میں چھ لیڈران دے ہاتھ جا ہاتھ پا کے کمان گے نا تے مسکراؤں دے آنگے انہاں جہے دار انہوں کلی ستگار نہیں ملنا جی جہے دار انہوں ستگار چاہی گا تو انہوں ترم دی گل کرنی پہ گی پارٹی باجی تو اوپر اٹھ کے گل کرنی چاہی دیا ساڑے کسے مراکی سنگھ انہوں کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ اسی سردار پہنے ہوئے اسی سارے بانی بانی تار نہیں ہیں ساڑے سارے ہی پیار کر دے جی ڈے آل لیڈر نے نا جی ڈے شراب بان پینے آڑے افیما کھانے آڑے اور پتت بندے تے شروعمنی کا لگل جندہ باد کھانو آڑے انہوں نے واقعی خطر ہے انہوں نے ہمیں صحیح خطرہ رہنا ہے اور میں پگوانتا سینگھ ماننوں ہی بھی انتی کرتا کہ میرا تے نور آپ نے بہت بڑی اپادی دیتی ہے تے تسیے داڑا جڑا کٹنا انہوں باند کرو اپنے پنجاودی لیڈی شان ہے نا پورے پنجاودی شان جڑی ہے وہ اے دستار تے داڑے دناڑا ہے تسیے کرپا کرو تے ہونے سکھی ضرور والے بننے آکے تے سارے ہندی صحیح سیوا کرو اوہ شروعمنی کا لیڈل جڑا ساڑے پر کھانے حصے کیا وہ جرور سروائی کرو گا میں نوں کے پورن پروسہ ہے گروسہ بھی دوتے پر اوہ دن سروائی کرو گا جتنا شروعمنی کا لیڈل دے بیچے بانی بانے دے تار نہیں سکھی سوچ والے لوگ آ جانگے ساڑا مرجی اٹھ کے انگل کر دن دا ہے تے اوہ یہ اسکر کی ہوئی ہے کہ ساڑی کرسی پر بہنے والے جڑے سنگ صاحب نے جڑے جہہدار نے وہ ٹھیک نہیں رہ گئے سنوہ یہ بھی اتھے بھی پڑھ چول دی لوڑ جے سریکال تک صاحب دے جہہدار نے بیان دیتا ہے کہ کالی دل بادل شروعمنی کالی دل بادل دے ہرن دے نال ست کون خطر ہے میں تے بینتی کران کالی دل ہار دا بھی ریا کالی دل جتو گا بھی یہ بھی منوں بھی ریا اس لئے نہیں کہ میں کوئی سیاسی بندہ ہوں نہیں میں بھی چونہ مان ساڑے داڑے والے بیر کسان والے بیر وہ پنجاب دی ستہ تکاب جے رہن پنجاب دے گوکھ نوں سوار دے رہن پر منوں یہ اچھا نہیں لگا کہ کوئی جہہداری گل کوئی کہ ایک پارٹی دے ہارن نال جیزی پارٹی دے کئی فیصلے گلت ویسن جنہ دے بیچے سفدہ ساد نوں مافی دینا اور گروگران سا دی بید بیدہ انصاف نا ہونا جیدے کارن آج جی لوگ کا نے انہ نوں جڑا ہے بوٹا نے بیچے ہرایا جی کر اسی چنگے کام کرانگے تے اگلی وار جیتی بھی جانگے آج جا میں سمجھ دا ہاں سانوں ساریاں نوں اور شروعنی کالی دل نوں منتن دی لوڑا کیونکہ ساڑے شروعنی کالی دل دے ویچ جیدوں شروعنی کالی دل بنے آن سی بڑے بڑے نان دے جبڑے بڑے تپیسر بندے چنگے کردار بڑے شروعنی کالی دل دا حصہ ساں پر آج جیدوں ایسی شروعنی کالی دل دی ہاں آلتے ویہ دے ہیں ہر ایک والکٹیاں والا بندہ ہر ایک پتت بندہ شروعنی کالی دل دا حصہ بن گیا اور ہر ایک وہ پارٹی جڑی سکھاں دی دشمن پارٹی رہی ہے ایسی جا کے انہوں نے آلائنس کر لے جید اکھ میں آجا سانوں آج پگتنا پیا جیدار صاحب جی نوں بینتی آکے ایدن دے بیان نا دیا کرن کیونکہ وہ ایک سروچ سانس تھا دے موہی نے اور انہوں نے یہ بینتی آکے جو پوچھ سکھ دے ہون کہ شروعنی کالی دل دل دن پوچھن کنے بندیاں نو بانی جا دیا کنے بندیاں نو نیتنے بھی جا دیا شروعنی کمیٹی دے میمبر صاحب آنے جنہوں نے ہونے بھی گانت لونہ جیدے کھلون گے کیونہ دے آپ دے بچے سردار نے آپ دے پروار سکھا کیونہ دے پروار یا نو دے چبانی ہون دی ہے جنہ چرسی آپ آتم منتھن نہیں کر دے کیسی کنے بندیاں نو مکھی بنا بیٹھ دیا اور جیدو او ہاں آرجان دیا تو پھر ایسی قوم نو خطرہ دس دیا نہیں جہدار صاحب جی یہ تو ٹھیک نہیں ہے آج لوڑ ہے شروعنی کالی دل نو می کہ او آپ پنے اندر چاہتی مارے اور ویکھے کیسی کنے کارنا کر کے ہا رہے ہیں میں نو اہوں لگ داوہ میری پرسنا رہیا کہ جگہ جدو میں شروعنی کالی دل ترم تو دور جائے گا او دی اے حال تو ہی گی جدو جدو بھی شروعنی کالی دل ترم دے لگی آئے گا بانی تے بانے دے تارنی بنے گا او دو او دو شروعنی کال دل دی پیٹھنی لگنی رہی گال سکھانو خطرے دی میں نو کوئی خطرہ نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ گروہ گوہم سنگھ مارا جنہ جدن سانو شریح صاحب کو آیا سی امرشت آیا سی او دو سانو خندہ دو تارہ خندہ سانو خندہ دی وچو جدگی ملی سکھی ملی سانو کی میں خطرہ ہو سکتا ہے سارے ورڈ روم خطرہ ہو سکتا ہے سانو کوئی خطرہ نہیں ہے آج تو سی ویک کو نا وردے بمباندے وچی سردار روی سنگھ کال سائیڈ والے جا کے او تھے ڈٹکے کھلو گے جے خطرہ ہوں گا دے کون جاندہ او تھے سانو کوئی خطرہ نہیں ہے سانو آج اپنے پہشان دی لوڑا سویپ پڑچول دی لوڑا کہ ساڑھی یہ جڑی حالتی آئی کیوں ہو رہی ہے کیوں کہ ہسی انہاں پارٹی کا نل جا کے اتنا کر لیا ہسی انہاں سعودہ ساتھ بر گنا جا کے انجھ کر لیا جیڑے سکھی دے دشمن ہیں جنہاں پارٹی کا جیڑے سنگھ ساہب ایس وڑے ایک کاتھ کرپان پھڑ کے دجھے آتے ویچے لیڈران دے ہاتھ جا ہاتھ پا کے کمڑ گے نا تے مسکروں دے آنگے انہاں جہے در انہوں کسی صدقار نہیں ملنا جے جہے در انہوں صدقار چاہی گا تو انہوں ترم دی گل کرنی پہ گی پارٹی باجی تو اوپر اٹھ کے گل کرنی چاہی دی ہے میں تو انہوں سارے سمچے راگی سنگھ عملو بینتی کر دا ایسی سارے انڈیا جو کمڑ گا رہے ہیں سارے کزے بھی راگی سنگھ انہوں کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ ایسی سریصہ پہنے ہوئے ہیں ایسی سارے بانے اتار نہیں ہے سارے ہی پیار کر دیا جیڑے آل لیڈر نے نا جیڑے شرابہ پینہ لے افیما کھانہ لے اور پتت بندے شروعمنی کالی دل جندہ باد کھانوالے انہوں نے واقعی خطرہ ہے انہوں نے ہمیں شہی خطرہ رہنا سارے ایسی میں شروعمنی کالی دل نو چندہ وی کھان چاہو میں ہے میں چونہ ماں کے شروعمنی کالی دل چڑ دی کلچ رہے ہیں سارے کھیتری پارٹی چڑ دی کلچ رہے ہیں پر شروعمنی کالی دل بھی سوچے کہ وہ کتھے کو کھڑا ہے سکھان دی نمیندہ جماعت کھانوالے سکھی تو کوہاں دور چلے گے جیڑا کر کیا جو لوگ کا انہوں نے نکارتا ہے جتھے جتھے بھی سکھانے مورچے لائے وہ جتھے گئے کیوں تو اتھے گروبانی چلی اتھے اتھے بانی دا پاڑ چلیا کیرتن چلیا تار میں گروہ دی گل چلی جدن جدن میں ایسی گروہ تو دور ہوئے وہ دنوں دنوں سے ہار گئے ساتھ سنگا جی سکھی اس روپ دے وچے رہے کے تُسی جو مان حاصل کر سکو گے وہ سارا ورڈ تن اس نے ماندہ ہو گیا یہ کر تُسی سکھی شاڑ کے تک تُسی کہو کہ سلامنی کالی دل جندہ آباد رہے نہیں رہنا یہ اس کر کے نہیں رہنا کیونکہ کھالسا ساجیات پرماتمانی سانو کھالسا بنایا گروہ گروہ سنگھ مارا سنو کھالسا بنایا ساڑے وچے کھوٹ آگی ہسی بہت پاہی پتی جاوا دی وچے جوڑ گئے آج سنو سوچنا پہے گا کہ ہسی جی شرومنی کالی دل جندہ رکھنے تیسا ڈک کردار کی طرح ہو گئے سو میری ہاتھ جوڑ بینتی ہے کہ آنوالے دینا میں چاہ کسے بھی سنگھ صاحب نو اے ہو جے بیان نہیں دینے چاہی دے کسے بھی لیڈران دییاں گلہ میں چاہ کے گلت بھی آنے با یہ نہیں کرنی چاہی دی اور میں بینتی کرا سارے ہی سکھ بھی رہنوں کہ اے سوڑے جدہوں تسی پگوانت مان پگوانت مان کہیں دے میں نو چنگا نہیں لگ دا کیونکہ وہ دے صحت دستاہر ہے سارے اوزنوں پگوانت سنگھ مان کاؤ یا پگوانت سنگھ کاؤ تساڑی شان ودے گی سارے دی میں بینتی کردار ہوں سارے پریس والے ویرانوں ہی کہ ہون تو سنگھ مڈی کالاکار نہ سمجھو ہون تو سنگھ انہوں ایک پنجاب شٹریٹ دا موکھ منتری سمجھو کیونکہ لوکہ نے فتوہ دیتا ہے سارے آنے چاہی دا کیوں دے صحت دستاہر تے انہوں پگوانت سنگھ مان دے نال سنبودن کیتا جانا چاہی دا پگوانت مان نال نہیں اور میں پگوانت سنگھ مان نو ہی بینتی کردار ہوں کہ میرا تے انہوں رب نے بہت وڈی اپادی دیتی ہے تے تسی اے داڑا جڑا کٹنا انہوں بند کرو اپنے پنجاب دی جڑی شان ہے نا پورے پنجاب دی شان جڑی ہے وہ اے دستار تے داڑے دنال ہے تسی کرپا کرو تے ہوں نا سکھی ضرور والے بننے آکے تے سارے آنے دی صحیح سیوہ کرو تے اپنے کردار نو ہور اچھا کرو بہت بہت سارے سنگھتن اے میرے والو بینتی ہے کہ تسی بچو حالات بہت مارے بیان باجی کر کے ہونگے ماریاں بیان باجیاں کر کے سنو لڑایا جاؤگا سنو ونڈیا جاؤگا آج سچیت ہون دی لوڑا جدو ایسی سارے بانی نال جڑاں گے بانی نال جڑاں گے ساٹھی کوئی واولے نہیں ہوئے سکتا ایسی تے اوٹھوں اٹھ کے باہر آئے ہیں جدو بابا بوتا سنگھتے بابا گرجہ سنگھ میں جکر کر دینا چاہنا مغلی حکومت گلان کر دی جاری سی دلی تخت والے نو سنیاں دین جاری سی کہ ایسی سیکھ ختم کر دیتے رہے تے بابا بوتا سنگھ بابا گرجہ سنگھی نے پٹھاں جوڑ کے آٹھ والٹیکس سب تو پہلی واہی انہیں لائیا سی گا بلکل ترم ترم تیناڑ تے ایسی اوٹھوں اوٹھوں سروائی کا سر دیاں تے ہون میں اوہ شروع منی کالی دل جڑا ساڑے پور کھانے سر دیا وہ جرور سروائی کرو گا ہمیں انہوں کے پورن پروسہ ہے گروہ ساہی بھی دوتے پر اوہ دن سروائی کرو گا جدن شروع منی کالی دل دے بیچے بانی بانے دیتار نہیں سکھی سوچ والے لوگ آ جانگے ہونہ انہوں والے دنہ بیچے تسی سنگت نے سوچنا کہ کنہ نوں سکھی دی واگڑور فراؤنی ہے میری بینتی ہے سارے نوں ہاتھ جوڑ کے توکھے تو بچھو توکھا بہت ریکعہ ناسوڑے سکھیران ہو رہا ہے میرے والوں بول دیا ہویا کسی بھی گلت میرے کو اگر بول لیا گیا بھی تو میں ایتھے پہلا ہی معافی مانگ دا جی میں گلت بول لیا ہوئے پر میری دل دی پاہم ناما کہ آج اکال تک ساہو والوں جیڑا مرجی اٹھ کے انگل کر دن دا ہے کہ اوہ اس کر کی ہوئی ہے کہ ساڑی کرسی تے بیانے والے جڑے سنگ ساہو نے جڑے جہدار نے وہ ٹھیک نہیں رہ گئے سنو ایتھے بھی پڑ چول دی لوڑ جے ایتھے بھی سمتیان دین دی لوڑیا تو کنہ جتھا بچ کھیڑ دینے کدوں کدوں جا کے وہ بوٹاں تو پہلا جا کے پردان منتری انہوں مل دینے کدوں کدوں جا کے وہ کیڑے کیڑے ٹائم تے جا کے وہ سیاسی لیڈانی چوڑی جی پائے جان دینے سنو بھی ایک خندی لوڑا ہے او میرو سارے سوچیت ہو کے گروہ صاحب جی دے دسے رام تاوق چال دیں ہوا یا بانی مانے دیتار نہیں ہو کے جی مندیت کر یہ واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح